ہیپی ہولی دوستوں امید کرتے ہوں آپ نے ہولی بہت اچھے سے منائی ہوگی اور یہاں کینیڈا کا حال یہ ہے ہولی سے جسٹ مطلب ایک ہفتے پہلے دو تین دن پہلے ایسا ہی خطرناک والا سنو فال ہو رہا تھا تو ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم ہولی کیسے منائیں گے اس خطرناک والی تھنڈ میں اور صحیح میں ویدر بہت ہی خراب تھا تو چلیئے اس vlog میں ہم دیکھیں گے کہ ہولی کے دن تک کیا ہوا کیسا تھا موسم اور کیسے ہولی منائی ہم نے اور اس سال تو کچھ زیادہ ہی سنو فال ہو رہا ہے اور مجھے کچھ زیادہ ہی دیکھنے کو مل رہا اس وجہ سے بھی کیونکہ میں ہمیشہ مطلب کہ کوویڈ سے پہلے تو ہمیشہ میں انڈیا چلی جاتی تھی ونٹرز میں تین چار مہینے تو رکھ کر ہی آتی تھی تو مجھے اتنا پتہ نہیں چلتا تھا بٹ ابھی کوویڈ کی وجہ سے انڈیا جا نہیں پائی ہوں اور ابھی پورا ونٹر میں ایک دم لگ رہا ہے کہ گھر میں بند ہو کے پاک گئی ہوں بھائی اتنا تھنڈا کیوں اور اس سال کو زیادہ ہی تھنڈا پڑ رہا ہے اور زیادہ ہی سنو فال بھی ہو رہا ہے بٹ اچھا لگتا ہے گھر کے اندر جب ہی رہنا ہو تو پھر یہ اچھا ہی لگتا ہے اندر سے دیکھو تو بٹ ڈراؤنا بھی لگتا ہے کبھی کبھی یہ دیکھئے کیسے یہ ہوا اڑ رہی ہے پورا ملتب چھتوں سے سنو پورا اڑ رہا ہے اور یہاں پہ مشکہ باہر جانے کے لئے ایک دم پریشان ہے جب اس کو جانا ہوتا ہے سب کو جھوٹے چپل دینے لگتی ہے تو ہم نے سوچا چلو تھوڑا سا ٹیل آ دیتے اس کو باہر آؤٹسائیڈ چلو بیٹھو بیٹھو چیئر پہ بیٹھو اچھا بیٹھو چیئر پہ آج تو ڈیڈی شوز پہنا رہا ہے دیکھیں ڈیڈی شوز پہنا پاتے کی نہیں ڈیڈی شوز پہنا پاتے کی نہیں مشکہ گو مت کرو میں پناہ دے رہی ہوں میں پناہ دے رہی ہوں رکھ جائے میں پناہ دے رہی ہوں تو فائنلی ڈیڈی نے شوز پہنا دیئے اور ہم باہر چل رہا بھی تھوڑا سے مشکہ کوٹی لانے کے بعد ہم لوگ جانے والے ہیں انڈین گروسری سٹور پہ کچھ کچھ چیزیں لینے ہیں ہولی کے لیے وہی لینے جائیں گے ہم پہلے ان کو تھوڑا سا خوش کر لے مشکہ گئے میشوز 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 می گلافز میشوز 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 آج آج تو زیادہ خاندی ہے اس لئے مشکا کو باہر ایک سکنی مشکا اب ہی صانی مواهر سکنی ماغگ سکنی ماغگ آج 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 آ של دھوپ چھانوالا موسم چل رہا ہے دھوپ تھوڑی سی نکل گئی ہے ہم لوگ جا رہے ہیں والمارٹ پہلے تو یہاں پہ ساری انڈین چیزیں مل جاتی ہیں لیکن سارے مسالے مل جاتے ہیں چار اور میگی وغیرہ مل جاتے ہیں بسکٹس مل جاتے ہیں جو انڈیا میں ملتے ہیں اور چائے پتی وغیرہ مل جاتی ہیں یہ سب امٹی آر کا بھی ساری چیزیں مل جاتی ہیں گٹس کا مل جاتا ہے مطلب کافی چیزیں مل جاتی ہیں آٹا دال چھاول اناج سب کچھ مل جاتا ہے تو ہم لوگ نورملی تو نہیں جاتے ہیں انڈین سٹور میں کیونکہ یہ والمارٹ ہمارے گھر سے کافی پاس میں ہے تو ہم لوگ زیادہ تر تب جاتے ہیں جیسے کوئی سپیسیفک چیز جو انڈین سٹور میں ہی ملتی ہے تب وہ ختم ہو جاتی ہے تب جاتے ہیں یا تو جیسے ابھی فیسٹیوال ہے تو یہاں پہ تو یہ سب نورمل ریگولر چیزیں ملتی ہیں بٹ فیسٹیوال والی چیزیں نہیں ملتی ہیں لائک کلر ہو گیا اور کچھ کچھ چیزیں ہوگا تو اس کے لئے ہمیں انڈین سٹور میں جانا پڑتا ہے اور یہاں سے تو چیزیں ہو گئی اب ہم چلتے ہیں انڈین سٹور میں وہاں سے بھی کچھ چیزیں لینی ہے تو وہاں پہ چلتے ہیں فٹا فٹ سے تو ابھی ہم لوگ گھر واپس آ چکے ہیں اور ان کا ابھی من نہیں بھرا ہے تو اتنی دھیر باہر رہنے کے بعد بھی مشکا کا من نہیں بھرا تھا تو اس کو باہر جانا تھا تو ہم نے بیک کیارڈ میں چھوڑ دیا اور دیو کو بھی یہ سنو کلین کرنا تھا کیونکہ انہوں نے بولا کہ ابھی پوزیٹیو میں ٹیمپریچر جانے والا ہے کچھ دن میں تو یہ ساف رہے گا تو اچھا رہے گا تو وہی کلین کر رہے ہیں دونوں باپ بیٹی اور یہ دیکھو پورا ہیلپ کر رہی ہیں ڈیڈی کا صحیح ہے بھائی اگلے سال سے تو یہ ہی سب ساف کر دے گی لگ رہا ہے آجاو اندر مشکا ان کو دیکھو چپلے پہین کے ساف کر رہا ہے گجبی آدمی ہیں مشکا کیا کریو بی بی آجاو اندر بہت تھند ہو گئی آجاو خوب مزا رہا ہے چھٹکو کو یہاں پہ اقتم اس کو اس کو لگ رہا ہے تھنڈی نہیں لگ رہی ہے میرے ہاتھ پورے تھنڈے ہو رہے ہیں اور اس کو تھنڈی نہیں لگ رہی ہے اور بہت کام ہو گیا اور بہت تھنڈ بھی لگ گئی تو یہاں پہ میں بنانے جا رہی ہوں پکوڑے پیاس کی جو پکڑی ہوتے ہیں وہ بنانے جا رہی ہوں اور ارسات میں چائے اور ساتھی ساتھی یہاں پہ میں تیاری کر کے رکھتے رہی ہوں پالا کالو بیگن کی سب سے بہت سمپل ہی ہے تو یہ بنا دوں گی روٹی اور چاول بنا دوں گی ہو جائے گا بس اور یہاں پہ ہے کچھ چیزیں جو ہم لے کے آئے ہیں آج تو بچے تو چیپ سو گھرا کھانا پسند ہی کرتے ہیں اور ہم کھائیں گے تو وہ ضرور کھائیں گے تو یہ تھوڑا ہیلتی آپشن ہے بچوں کے لئے تو یہ میں لے کے آتیو مشکہ کے لئے کہ چاہیے کپ کیگ چاہیے کیگ چاہیے کپ کیگ کھائے گ away cay چیپ چیپ خود تو کھا رہی ہے کی نہیں بس کیا ہو گیا اتنے تو خوش تھی کپکیک چاہیے تھا کھاؤ ابھی کھاؤ بس سب کچھ کھولنے کے لئے بچائن رہتی ہیں نو کیوں کپکک ہے تو کھاؤ کھلنے کے لئے تھوڑے ہے ہاں یمی کپک ہے تو کھاؤ کھاؤ نہیں رہی چاہ کریں کھا جائیے آپ کو ہی کھانا پڑے گا اور کیا موسیقی 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 ہولی کھیلیں گے اور چلتے ہیں ہم لوگ کیا کیا ہوتا ہے یوپی سے ہوں یوپی کازیپور سے ہوں تو ہم لوگ کی طرف یہ ہوتا ہے کہ صبح میں وہ پورا رنگ سے لوگ کھیلتے ہیں اور پھر شام میں یہ کلال سے کھیلتے ہیں سب لوگ اچھے سے ٹیکا لگاتے ہیں پاؤ چھوٹے آشیرواد لیتے کھانا پینا کھاتے مطلب بہت ہی اچھا لگتا ہولی والے دن تو وہ سب چیزیں تو یہاں میں possible ہے نہیں مشکہ کے لیے تو یہ definitely بہت فن ہونے والا ہے کیونکہ اس کو کلال سے بہت پسند ہے کل وہ پینٹنگ کر رہی تھی اور کیا کیا تھا اس نے تو وہ بھی آپ اس ویڈیو میں ہی میں ڈال دوں گے آگے ایک کلپ تو وہ بھی آپ دیکھ لیں نیکین کو کلال سے کتنا پیار ہے وہ پہلے سے ایک ہفتے پہلے سے ہی ہولی ان کا شروع ہو گیا تھا دیواروں کو تو ہولی کھلائی چکی ہے مطلب دیوار پوری کلال فول ہو چکی ہے ہم لوگ کی ہر جگل لکھ لکھ کے پڑھائی کر کے ہو چکا ہے تو چلیے ابھی باتیں ہی کرتے رہ جائیں گے یہاں پہ ابھی مشکہ کو بلاتے ہیں اور چلتے ہیں ہولی کھل لیں اس کو کپڑے اپنے چینج کر دو ابھی تو اس کو نہ لا کے میں نے ڈریس پہنا دیا تھا بٹ ابھی وہ ڈریس چینج کرنا پڑے گا ہولی کھلانے کے لئے باہر تو ٹھنڈ ہے نا میشو آجو بی بی آجو اوپر آجو دیکھو کیا ہو رہا ہے آجو مشکہ کم آن بی بی آجو آجو دیکھو کیا ہو رہا ہے چلو باہر چلتے ہولی کھل لے کے لئے لے لے ل première لی اچھا چھا ڈریس پہن کے اور آہا دیکھو 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 دیکھا دیکھائیں اوپر آجاؤ 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 अच्छा ड्रेस तुम्हारा भी चेंज करना पड़ेगा तुम अभी चलोगी बाहर होली खेले के लिए ओके होली है मिश्का आजाओ आजाओ पहले शूज ले रोबोट को क्या कियो बेबी में को शूज लेके पहले से घूम रही हो देदो देदो चलो चलो अरे दो भबा को शूज लेके आई अपना बाहर जाने के नाम पर अपना यह सब कलाकारी इनका चलता ही रहता है آجو چلو بول بول نہیں ہے بیٹے شوز ہے نا چلو کپڑ پہل لو جکٹ پہل لو ویس جاکٹ ویس جاکٹ here it is دیکھو جاکٹ کا بھی کیکٹ کیکٹ کس کو کیک کرنے جائے رہی ہے میشکہ we have colors come here اس کے اوپا چڑھ کے ابھی color دیکھ رہے گے گر جائے گی گر جائے گی چلو باہر باہر چلو باہر باہر کے ہو لی کے لنا ہو لی ہے ہو لی ہے ہو لی ہے موشکہ ہو لی ہے ہو لی ہے ہے خاتھی ہو لی چکٹوں کو ملیک ہے یلو 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 ہے یکی ایسی نید مجھے نید دید نید نید موسیقی یہ دیکھو جرا دیکھو انتر انتر لیکن اچھا لگ رہا ہے آپ کو بھی اسے ہی لگ رہا ہے چیز ہے چیز ہے چیز ہے نشو میشکو کیا کر رہی ہو بی بی چھوڑا موسیقی 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 موسیقا موسیقا کہتا ہے موسیقا اب لیکن موسیقا 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 سب ایک ساتھ بولتے ہیں ہولی ہے 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 جو ہمیں سوپس سکینا ہم لوگ کی اوپر بچوں کا سکین تھوڑا ساوٹ ہوتا ہے نا ہم تو بہت سال بات کھیلے ہیں پچھلے بار ہم لوگ پاس کھا گلال گلال تھا پچھلے سال نہیں پچھلے لیتے ہم لوگ داؤن تھا نا کمپلیٹ تو اس بار ہم لوگ بہت ٹائم باد ہولی کھیلے ہیں اب چاہ رہے ہیں بہت ٹھنڈا لگے باہر کیونکہ ہم لوگ ایک دم وائٹ وائٹ اور ویسے ہی جمبلٹ ہونے لگتا ہے تو اتنا ہی گندہ دیکھتا ہے ابھی بہت ہی گندہ ٹائپ کا دیکھ رہا ہے تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں بس اندر نہائے دھوئیں گے بھر میں آ گیا اور یہ لڑکی ابھی بھی رنگ کی تلاس میں ہے کیا ڈھونڈ رہی ہو شو فیک دیجئے ہاں فیک دیجئے کیا ڈھونڈ رہی ہو یہ چیئر ویر لگا کے ابھی ڈھونڈ رہی گھر میں یہ کل اور دے دیتے بیٹا کل اور کھیلنے کے لئے بہت بہت ڈھونڈا ہے بہر چلو جس دن دیم گرم رہے گا ہم لوگ پھر سے ڈھونڈ رہے گے ٹھیک ہے یہاں بھر پلے آگیں ہم تھوڈا ہے دھوپ نکلے کی اس دن ہم لوگ ڈھونڈ کھلیں گے اچھے سے پانی والا پانی والا ان کو پانی والا آلی کھلے ابھی کھلیں گے کیا دیکھیں یہاں پہ تو کلر گرا یہ ہے بھائی صاحب مت کرو بی بی اور یہاں پہ میں مشکہ کے لئے کھچڑی بنا دیتی ہوں کھچڑی میں ساری ویجیز جو بھی ویجیز رہتی ہیں میرے گھر میں میں وہ ڈال کے اس کے لئے بنا دیتی ہوں میں تنہا لیوں ابھی چلو تم کو بھی کلین کر دیتی ہوں چلو کلین کلین ہو جاؤ یہ سب کیا کیا لگائیں یہ رکھیوں ان کو اتنا پیار ہے کلین سے کہ ابھی بھی یہ چل رہا ہے میں جسٹ ابھی نہا کے آئی ہوں بالبال سکھاؤں گی تو اس کے بعد ہم لوگ ٹریڈیشنل کپڑے پہن لیں گے تھوڑے بھوک بھی لگ گئی ابھی بہت تو کھانا کھائیں گے ہیں نا مشکو مشکہ کے لئے بھی کھچڑی بنا دیا مشکہ کھچڑی کھائیں گی مشکہ کھچڑی کھاؤ گی ہاں کیا کر رہی ہو یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پینٹنگ کر رہی ہو واو ملتی ہوں آپ لوگ سے ابھی ریڈی ہوکے مشکہ تو یہاں پہ اپنا یہ کرنے میں لگی ہوئی ہیں تھوڑا بہت گھر بھی ساف کرنا ہے پھیل ہی جاتا ہے کتا بھی ساف کرو بچے ہو تو کچھ نہ کچھ حالاتے ہی رہتے ہیں کلین کلین کر دوں نا دیکھو ان کا ڈیڈی کی پاس ہو جاؤ ڈیڈی کی پاس ہو جاؤ ڈیڈی کی پاس ہو جاؤ ڈیڈی کی پاس ہو ابھی میں تیار ہو چکے ابھی نیچھے جاؤں گی تو پھر ہم لوگ ساتھ میں پکچرز اگرہ کلک کریں گے تو مشکہ کا بھی پتہ نہیں کیا ایسا موڈ ہوگا تو اس کے حساب سے کیا جائے گا جو بھی کچھ ہے اس کا رونا دونا تو شروع ہے کیونکہ اس کو کلوس چھین لیے گیا اور وہ صبح صبح اس کو کلوس اتنے پسند ہے اور ابھی ہم لوگ اسے کلوس لے لیے تو ارے وہ چارترک لگا دے گی اس کے وجہ سے تو ہم لوگ لے لیے تو پھر اس کے بعد اس لیے ہی رو رہی ہے وہ تو ابھی دیکھتی ہوں میں ابھی کتنے دیر تک یہ پہن کر رہا ہے پاتی ہوں کیونکہ مطلب مجھے اس کو سنبھالنا پڑے گا اور ابھی تو دیو کے پاس ہے وہ تو پاپا کے پاس تو زیادہ دیر تک رہنے میں اس کو حالت خراب ہو کر دیتی ہے پاپا کی وہ اور آپ سبھی لوگوں کو ہیپی ہولی پھر سے مطلب اب تو وہاں ہولی بیٹ بھی گئی ہوگی بات سب لوگ کا تو ہولی چل رہا ہے ابھی تو چلے گا سنڈے تک چلے گئی یہاں پہ ویکنڈ میں ہی سارے فیسٹیبلز سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم لوگ تو کیونکہ کیا ہوتا ہے فیسٹیبل والے دینیاں پر چھٹی رہتی نہیں ہے اور فیسٹیبلز جب بھی ہوتے تو گھر کی بہت یاد آتی ہے کیونکہ وہاں پہ جس طریقے سے ہم لوگ سارے فیسٹیبلز سیلیبریٹ کرتے تھے وہاں پہ بہت مس کرتے ہیں میں تو مطلب سارے فیسٹیبلز سیلیبریٹ کرتی تھی اچھے سے ہولی میں تو ایک دم الگی رونک رہتی تھی ہم لوگ مطلب ہم لوگ تو یو پی سے ہے یو پی میں گازی پور کے بنارس کے آس پاس کے اور ہم لوگ یہاں ہولی بہت ہی اچھے سے سیلیبریٹ ہوتی ہے اور گھر پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور یہ ایک مہینے تک چلتا رہتا ہے مطلب ہم کو کسی کے گھر جانا ہے یا کوئی ہمارے گھر آرہا ہے اس طریقے سے ہوتا تھا بٹ ابھی یہاں پہ تو ایسا کچھ ہے نہیں تو اور ابھی ہم لوگ بھی پلان کر رہے ہیں گھر جانے کا مطلب انڈیا جانے کا اور کافی دن ہو گیا یہ کوویڈ بغیرہ کے چکر میں مطلب جاہی نہیں پائے کب سے گھر اور گھر میں بھی سب لوگ بول رہے ہیں کہ ابھی کتنا ٹائم میں آؤگے تم لوگ اور اسپیشلی مشکہ کو دیکھے ہوئے سب لوگوں کو اتنا دین ہو گیا تو انہوں کو لگ رہا ہے کتنی بڑی ہو جائے گی میری بہن تو بہن بہتی رہتی تھی کہ بڑا کر کے لے آؤگی اور ابھی جب ہی بھی ویڈیو کال ہوتا ہے تب بھی دیکھتے ہیں جب وہ لوگ پاپا ممی اور میری سسٹر تو وہ بولتی ہے کہ تم تو ابھی بڑا ہی کر دی ہو اس کو ایک دب اور ایکچلی پچھلے بار جب گئی تھی تو کافی چھوٹی تھی تو خوش رہتی تھی ہمیشہ سب کے پاس چلی جاتی تھی جب گھر گئی تھی تو اور اس لئے سب لوگ بہت مس کرتا ہے اس کو کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ جو بچے سب کے پاس چلے جاتے ہیں سب کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ان سے زیادہ لگا ہو جاتا ہے اور ہولی کے دن ہم لوگوں کے ہاں کٹہل کی سبجی بنتی تھی تو وہ میری فیوریٹ ہے ملتا ایسا نہیں کہ ہولی میں ہی بنتی تھی ہمیشہ بنتی تھی بڑھ ایک ہوتے رہا ہولی والے دن مجھے اسپیشلی کچھ زیادہ ہی اچھی لگتی تھی صبح میں بنتا تھا پھر میں بچا بچا کے تھوڑا سا رکھ دیتی تھی کہ رات میں بھی کھاؤں کچھ کچھ تیاری کر کے رکھی ہے میں نے ابھی اور بس جا کے بنانا ہے مشکہ کے لئے کھچری تھوڑی سی بنانی ہے اور اپنے لئے کچھ دیکھیں گے ہلکا فلکا کچھ کھانا ہو تو بنا لیں گے اور نہیں تو دیکھیں گے جیسا موڈ میں نے میٹھائی بٹھائی تھوڑا سا کھا لیا ہے تو اتنی بھوک نہیں ہے میٹھا کھانے سے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے برٹ اتنے دن بھات گجیاں ملتی ہے کہ دیکھ کے مطلب کنٹرول نہیں ہوتا ہے اور میں نے تو ایک بار مجھے یاد ہے پریگننسی کے ٹائم میں مجھے اتنا گجیاں کھانے کا من کرتا تھا مطلب لیٹرلی میں بیٹھ کے بناتی رہتی تھی اور جب دیو آفیس سے آتے تھے بولتے تھے یہ کیا کر رہی ہو کہ تم اتنے دیر سے بیٹھ کے کھانا ہے تو کچھ میٹھا اور کھا لو میں مجھے پتہ نہیں گجیاں ہی کھانے کا من کرتا تھا اور تب ہی میں نے سیکھا بھی کہ گجیاں کیسے بناتے ہیں پھر ممی آنے والی تھی تو میں نے ممی کو بولا کہ وہ لے کے آنا گجیاں کا جو مولڈ ہوتا ہے وہ لے کے آنا یہاں پہ اور دیکھو مطلب مشکہ کیا ہونے کے بعد سے کبھی فیر ہمت نہیں ہوا بنانے کا کیونکہ بولتے ہیں گجیاں بہت تام جام ہے یہ کرنا پڑتا ہے مگر میرے کو اس سمیں پریگننسی کے ٹائم میں اس کا اتنا کریونگ ہو رہا تھا کہ میں لیٹرالی بیٹھ کے مطلب پورے ٹائم میں مطلب مجھے لگ رہا ہے تین چار بار میں تھوڑا تھوڑا کر کے گجیاں بنا چکی ہو تھوڑا کنٹرول کنٹرول کر کے کھاتی تھی مگر مجھے بہت ابھی گجیاں کی کریونگ ہوتی تھی اس ٹائم میں اور اتنی زیادہ کی مطلب میں بنانے لگتی تھی اور جبکہ مجھے کچھ کوکنگ وغیرہ کرنے کا من نہیں ہوتا تھا اتنا مجھے وومٹنگ اور یہ سب ہوتا تھا کہ بٹ گجیاں کے نام پر چل دیتی تھی مطلب بیٹھے بیٹھے آج چلو تھوڑا اٹھ کے بیٹھ کے دن بھر میں وہ بناتی تھی سٹفنگ پھر اس کے بعد یہ سب اس طریقے سے تو ابھی بھی میں سوچی تھی کہ بناوں گی پر دیو بولے کہ ابھی مشکتنگ کرے گی وہ بیٹھ کے کٹھا بنانے نہیں دیکھی اور صحیح بات ہے وہ تو مطلب اس کو دیکھتا ہے کچھ بھی تو کام خرابی کرنا آتا ہے اور بچہ ہے تھوڑا وہ زیادہ ہی کیوریوس رہتی ہے تو تو پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ چلو مل جا رہا ہے تو پھر لے آتے ہیں کیا دکھتا ہے جہاں پہ ہم لوگ پہلے رہتے تھے وہاں پہ نہیں ملتا تھا اس پاس میں تو پھر مجھے بنانا ہی پڑتا تھا ابھی چلتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے میشکہ تو ابھی پریشان کر رہی ہوگی اور ابھی تھوڑا فون دے دیا گیا ہے اس کو تو تھوڑا شانت ہے ہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی اور ہو سکتا ہے کہ ہم جلدی ہی پلان کریں گے انڈیا جانے کا ابھی تو کوویڈ کی سیچویشن بھی تھوڑا صحیح ہو گئی ہے تو اب سب کو دیکھ کے نا میرا من ہو رہا ہے کہ گھر پہ پہنچو اور میری بہن بھی آئے ہوئی تھی ابھی ہولی میں گھر پہ تو مطلب وہ آتی ہے تو مجھے اور جانے کا من کرنے لگتا ہے اور اتنا بورا ہوا کہ میں شادی میں بھی نہیں جا پائی تھی کوویڈ اس ٹائم تھا اور پورا رسٹرکٹڈ تھا مطلب فلائٹ وگرہ سب بند تھی کچھ نہیں چل رہا تھا تو بہن کی شادی میں کیوں نہیں جا پائی اس کی بھی ایک بڑی سٹوری ہے کسی اور دن شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ وہ تو بہت مجھے بورا لگتا ہے مجھے ابھی تک یقین ہی نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی میں مطلب مجھے لگتا شادی ہو گئی مطلب خود گئے نہیں رہونا تو کبھی کبھی فیل ہی نہیں ہوتا کہ شادی ہو گئی اس کی اور یہ میرے لیے مطلب بہت بڑی بات ہے میں ہمیشہ سو سی تھی اس کی شادی ہوگی تو یہ کروں گی یہ کروں گی لیکن کتنا مطلب مجھے لگتا ہے کہ بھائی مطلب کیا ہے جب میں گھر جانے کا پلان کر رہی ہوں تب کچھ نہ کچھ ہونے لگ رہا ہے اور ابھی دیکھئے کب تک گھر پہنچ باتی ہوں میرا تو بہت من ہو رہا ہے گھر جانے کا اتنا ٹائم تک میں کبھی رہی نہیں ہوں میں ہمیشہ بولتے تھی کہ مطلب ایک سال بھی نہیں ہوتا تھا تب تک میں انڈیا پہنچ جاتی تھی یہاں سے تو ابھی تو بہت ٹائم ہو گیا ہے اور فیسٹیبلز پہ اور زیادہ لگتا ہے اور زیادہ فیل ہوتا ہے ابھی تو مشکہ ہے تو تھوڑا ہم لوگ کا ٹائم مطلب نکل جاتا ہے ایسے پتہ نہیں چلتا ہے بہت اگر اکیلے ہے تو پھر اور لگتا ہے ہمارے ایک فرینڈ ہے یا پاس میں ہی رہتے ہیں تو وہ کل آئیں گے اور ابھی جاؤں گی تھوڑے دیر میں نیچے رومو کو لک کر کے میں یہاں پہ باتیں کر رہی تو ابھی تک مشکہ آ جاتی ہے پھر اس کے لئے کچھ نہیں کرنے دیتی وہ آس پاس پہ آکے بولتی ہی رہتی ہے لگاتا ہے اور کچھ بھی بولتی رہتی ہے ابھی نیچے جان سے پہلے میں آپ لوگوں کو میرا فل آٹفٹ دکھاتے ہوں کہ کیا پہنا ہوا ہے میں نے آج کے دن یہ پہنا ہے میں نے اور یہ جو ایئرنگز ہے یہ شین سے مانگایا ہے میں نے شین سے اور بہت سارے ایئرنگز مانگایا تھے میں نے تو وہ بھی میں شیئر کروں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ کی میں نے بہت سارے ایئرنگز مانگایا تھے مطلب ہو یہ اس میں سے ہی ایک ہے یہ میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا چھوٹا ہوگا بڑا بڑا ہے پھر بھی یہ کافی اچھا لگ رہا ہے ابھی تو انڈیا گئے نہیں تو انڈیا کپڑوں کی بھرپور کمی اور وہاں پہ بھی ابھی مانگا آنے کا وہ نہیں ہے کہ کس کو پریشان کرنا اب جب جائیں گے تبلے آئیں گے آپ پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کب تک پہنچتے اور لے آتے ہیں تو اپنے پاس جو کچھ میں پڑا ہوا ہے وہی سب پہن کے اپنا ہولی دیوالی سب کچھ سیلیبریٹ کرتے رہو تو ابھی چلتے ہیں نیچے فٹا فٹ سے دیکھتے ہیں باقی جو سب تیارے باقی ہیں وہ سب کریں گے ابھی سب کچھ میں پہنچتے ہیں 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 ڈرڈی کا فون لے لو بندر جاؤ ڈرڈی کا فون لے کے تو آج کی ہولی تو سماپت ہو گئی اب ویکنڈ پہ دیکھتے کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی پکچرز وغیرہ شیئر کرتی رہتی ہو میں انسٹرگرام پہ تو آج کی پکچرز بھی انسٹرگرام پہ میں شیئر کروں گی آپ اگر فالو نہیں کرتے تو فالو کر لینا ڈیلی لائف میں کیا چل رہے گی سب شیئر کرتی رہتی ہوں میں انسٹرگرام پہ اور میں سوچتی ہوں کہ frequently ویڈیوز بنا کے ڈالوں اگر مشکہ کے ساتھ میں اتنا بیزی رہتی ہوں دن بھر اور اگر ڈالوں کبھی ہوتا ہے نا کیا کے لیے کبھی اس کا طبیعت خراب کبھی میرا طبیعت خراب تو اس چکر میں مطلب تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے اور ابھی کوبیڈ میں تو کوئی کسی سے ملا نہیں تو ابھی کیا ہو رہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر اتنا آنا جانا کر رہے کہ اس چکر میں بھی بیزی ہو جا رہا ہے انسان تو ویڈیوز نہیں بنا پا رہی ہوں میں تو کوشش تو یہی رہی گی ہمیشہ کہ اور frequently میں ویڈیوز بنا ہوں اور آپ لوگ ساتھ شیئر کروں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ لوگ سا اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے اپنا اور اپنے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا کیال رکھئے امید کرتے ہو کہ آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور پھر سے آپ سب ہی لوگوں کو ہولی کی بہت ساری شب کام نہ ہیں تو ایسے ہی آپ لوگوں کی زندگی میں بھی جیسے ہولی کے کلرس ہوتے ہیں ویسے ہی ایک دم آپ لوگوں کی لائف کلر فول ہو جائے خوشیوں سے تو چلیے ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں بائی بائی